جمو کشمیر اور خصوصی طور پر زلہ پونچ میں کہیں سارے ایسے مسائل ہیں جو طلبہ کی تعلیم پر بہت برا اثر ڈال رہے ہیں جیسی شیلنگ، سیس فائر وائلیشن، فینسنگ لائن اور روڈ کنیکٹیویٹی ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ موجودہ سرکار ان ایشیوز پر غور فرمائے مگر اپسوس کہ گورمیٹ ہائیس کنٹری سکول اسلام آباد میں ابھی تک بھی روڈ کنیکٹیویٹی دستیاب نہیں ہے حالانکہ یہ ان ایشیوز میں سے سب سے چھوٹا ایشیو ہے جسے آسانے سے حل کیا جا سکتا ہے یہاں آئیس کنٹری سکول ہے اور یہاں روڈ کا کوئی بدو باس نہیں ہے جب تک ہمارا ایملے بنا ہے اور اس کو ہم نے کتنی بار بولایا وہ آج تک یہاں اس نے اپنا ہمیں موں بھی نہیں دکھایا کیسا یہ ہمارا ایملے ہے ہم نے لڑ کے جگڑ کے اس کو بنایا ہے کہ ہم نے دو تین بار اس کو بولا کہ یہ ہماری روڈ ہے تو اس کے بارے میں آکے کچھ کر ٹیچر لوگ تھے ادھر ہمارا پانسیپل صاحب بہت اچھا آدمی تھا ویجے پوری صاحب اس نے بھی دو تین بار اس کو دعوت دی پھر بھی وہ نہیں آیا وہ کیوں نہیں آیا کہ ایملے ہم نے بنا لیا اس کو اگر ہم نے اس کو ایملے نہ بنایا ہوتا تو وہ پکا آتا ہمارے پاس کیا تھا کہ آگے میں اس پر ہار گیا آگے مجھے بورڈ ملیں گے اس لئے وہ آتا ہے کیونکہ پھر ایک بار جانگیر صاحب بھی آئے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کی یہ روڈ پوری ہم کمپلیٹ دیں گے یہاں اتنا نالا آتا ہے کہ کتنی بار یہ ہمارے آئس کنٹر سکور کے بچے جو ہیں تو پریشان ہو کے وہاں سے اوپر اوپر سے ہو کے آتے ہیں اس لئے نہ ہماری کوئی گورمٹ سن رہی ہے نہ ہمارا ایملے سن رہا ہے نہ ہمارا ڈی سی صاحب سن رہے ہیں پور اکٹیویٹی صرف روڈ کی اتنی بوری حالت ہے کہ گاڑیاں ہم نے لاؤن پہ لئی ہیں لیکن گاڑیوں کی یہ بات ہے کہ گاڑیوں کی تواہی ہو جاتی ہے اور ڈیلی ہمیں اس پر ٹائر کی جو ہے ایک سو دو سو روڈیا اس پر ہمیں اس کو ڈیلی جو ہے اس کو چینج کرانا پڑتا ہے یا کہ اس کی کبھی ہوا نکل جاتی ہے کبھی کچھ اور اکٹیویٹی کی بہت بوری حالت ہے اگر میڈیا اتنا اڈوانس ہے اگر ایسا ہو سکتا ہے اگر ہماری یہ میڈیا ہماری وساس ہمارا یہ پروگرام جو ہمارا ہماری یہ جنرل ڈیمانڈ مگر ملکل جائز ہے کوئی غلط نہیں ہے اگر یہ آگے لے کے چلی جائے اگر میڈیا لے جائے اور ان کی وجہ سے ہمارا تھوڑا سا یہ کام ٹھیک ہو جائے تو ہم میڈیا کا بڑا تحریل سے شکر کا ظاہر ہوں گے سائیکالوجی کے لئے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے بچوں پر وہ اثر یہ پڑتا ہے کہ آپ خود ہی ایک تصور کیجئے کہ اگر بچہ گھر پہ ہے اور رات کو فائرنگ شروع ہو جاتی ہے یا دن میں اس نے فائرنگ کا محول دیکھا ہے نیوز ایریا سے نکلی ہے کہ ساتھ وجلے ویلج میں یا ساتھ والے گاؤں میں کوئی بچہ زخمی ہوا ہے کوئی ماں زخمی ہوئی ہے وہ بچہ سائیکالوجیکلی کیا پڑھ پائے گا اس کا دن کا پڑھایا ہوگا اس کے ذہن میں کیا رہ پائے گا وہ تو آنے والے تین چار دن تک ڈرہ رہتا ہے سہما رہتا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے یہ جو بارڈر کے علاقہ جات ہیں جتنے بھی گاؤں ہیں دیہاد ہیں ان کے اوپر ان دو طریقوں سے بچوں کی تعلیم پر بہت بورا اثر پڑھ رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں دو ہزار نو میں میں آیا تھا دو ہزار نو کیش کی کٹنگ ہوئی ہے اور اس وقت تک آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ سکول تک روڈ پہنچ جائے تاکہ ہمارے ٹیچروں کو آسانی ہو وہ سکول ٹائم سے پہنچ سکے اس طرح یہ کبھی کبھی مطلب گھانیوں کی وجہ سے ٹیچروں کو بھی مطلب کبھی وہ لیٹ پہنچتے ہیں جو آپ کا سٹاف ہے جو آپ کے ٹیچر سے کتنے پرسن سٹاف جو ہے وہ سیٹی سے آتا ہے جس کو اس سڑک کی ضرورت ہے سارک سیٹی سے آتا ہے میں اب تمام ویڈیو دیکھنے والے ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ امیلے حویلی پونچ شاہ محمد تانترے کے فون نمبر 8493 855666 پہ کال کر کے ان سے یہ اپیل کریں کہ گورنمیٹ ہائیس کنٹری سکول اسلام آباد کی سڑک کو جل سے جل ٹھیک کرویا جائے میں ہوں شراہ سکندر پونچ جمعوبہ کشمیر سے کشمیر انہرڈ کے لئے